حکومتوں کی کارکردگی اور عوام کی حالتِ زار حکمرانوں کے سیاست میں کھیلے جانے والے کھیل ستر سال میں کیا کھویا کیا پایا پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کا حل قرم کی نوک دے انصاف کی دستہ صادق تک رسائی صدق و صداقت سے ہی ممکن ہے تو سنئے پاکستان کے نامور قانونی ماہر اور دانشور میاں زفر اقبال کلانوری کی کھری کھری باتیں صرف لاہور پلس پر ناظرین میرے ملک پاکستان اور یہاں کے عوام کے لیے خوشخبری کی بات ہے اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انٹروینشن ہوئی ہے یہ جو کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن آرائز ہوئی اس کے اوپر ایک بیلنسنگ ایکٹ آیا اور وہ بیلنسنگ ایکٹ قدرت نے کیا کہ یونی پولر ورڈ سے جو ساری کی ساری چیزیں جو تھی امریکہ اور ویسٹ کی طرف تھی یہ پلٹ کے میرے ایریے کے اندر خوشحالی آ رہی ہے اور اس پہ اندر سی پیک جو ہے وہ سر فرست ہے چائنہ نے لیڈ کر رہا ہے چائنہ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ سے شروع ہو کے چائنہ کو ملاتے ہوئے ریشین سٹیٹس تک یہ جا رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے نپال کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ پانی تک رسائی کے لیے اور سمان کی ترسیل کے لیے یہ راستہ جو ہے استعمال ہوگا ان تمام خطے کے ممالک کے لیے اور یہاں پہ ایک نیا بلوک بننے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں بن گیا ہے جس کے اندر چائنہ ریشیا ٹرکی ایران یہ سب ممالک جو ہیں شامل ہیں بلکہ بنگلہ دیش اور نپال اور سری لنکا بھی اس کا حصہ ہوں گے یہاں پہ خوشحالی آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے کہ یہاں پہ خوشحالی آنی شروع ہو گئی ہے اس کے اثرات آپ کے سامنے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے جو بہت عرصے سے نیچے جا رہی تھی اس نے ایک اوپر کی طرف کو اڑان لینے شروع کی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے کنسٹرکشن کے پراجیکٹ شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ پل بنیں گے یہاں پہ سڑکیں بنیں گی یہاں پہ انڈسٹریوں بنیں گی یہاں پہ روزگار آئے گا اور یہاں پہ بطری ہوگی اب یہ جو یو اے ای نے تسلیم کیا اس کے پیچھے آخر کچھ تو ہے اور وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ بڑے پریشان ہے یو اے ای والے کہ اگر پاکستان کی بندر گاؤں کے ذریعے سے ترسیل شروع ہو گئی تو پھر یو اے ای کون جائے گا اور یو اے ای نے اس میں ہی پریشان ہو کے اسرائیل کے ساتھ ایک الائنس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نہیں ساگر پاکستان انشاءاللہ یہ پورے کا پورا علاقات ترقی کرے گا خوشحالی آئے گی بہتری ہوگی اور یہ منظوم عظائم جو ان کے ہیں یو اے ای کے یا یہودیوں کے اسرائیلیوں کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے